نمسکار بہت سواگت ہے آپ سفی کا نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں امرتاگر کا رکھ کریں گے یودک شیطر کا یودک شیطر سے لگاتار خبنے سامنے آ رہی ہیں اور وہیں غازہ میں حماس کو سبق سکھانے کے بعد ہزباللہ کی قبر خودنے میں جٹا اسرائیل لیبنان میں بارود کی بارش کر رہا ہے ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک بم ہے ہزباللہ کے گھڑ میں جو تباہی کی کہانی لکھ رہے ہیں اسرائیل کو یہ بم سوپر پاور امریکہ سے مل رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے اسرائیل کا آسمانی پرہار امریکہ سے آئے گھاتا کھتیا ہزباللہ کا نکل گیا دم لیبنان پر برسے امریکی بم حماس کے ساتھ گازہ میں چل رہی جنگ کے بیچ لگاتار روکٹ داگ رہے ہزباللہ پر اسرائیل نے اپنی آنکھیں ٹیڑھی کی تو ہر طرف تباہی ہز تباہی نظر آنے لگے لیبنان میں اسرائیل نے اتنے بم برسائے کہ ہزباللہ ترہیمام ترہیمام کرنے لگا 19 ستمبر سے شروع ہوا ہوای حملہ بھیشن بمباری سے ہزباللہ دہلا ہزباللہ کا گھڑک ہے جانے والے لیبنان کو دہلانے کے لئے اسرائیل نے ہوای حملے کا سہارا لیا اس کے ایف 35 ایف 16 ایف 15 جیسے فائٹر جیٹس نے 19 ستمبر سے جو بمباری شروع کی تو وہ اب تک تھمی نہیں ہے دن ہویا رات ہر دن لیبنان میں ہزاروں ٹن بم برس رہے ہیں ایسا کہا جا رہا تھا کہ لیبنان پر جن بموں سے اسرائیل حملے کر رہا ہے وہ اسے امریکہ سے مل رہے ہیں شکروار کو سینٹرل بیرود پر ہوئے ہوای حملے میں اس بات کے سبود بھی سامنے آ گئے تباہی اور بربادی کی یہ تصویریں دیکھئے سینٹرل بیرود پر ہوئے اسرائیلی بمباری کے بعد یہاں ہر طرف ملبہ بکھرا پڑا ہے کئی امارتیں زمین دوز ہو چکی ہیں اس حملے میں 22 لوگوں کی جان گئی ہے اس حملے میں امریکہ نرمیت گولہ بارود کا استعمال کیا گیا امارت کے ملبے میں امریکہ میں بنا جے ڈیم بم کا عوشیس ملا ہے جے ڈیم بم امریکی ایرو اسپیس کمپنی بوئنگ بناتی ہے یہ بم اور مسائل کا مشرن ہوتا ہے اس کا وزن قریب ایک ہزار کلو ہوتا ہے اس کی رینج قریب 73 کلومیٹر تک ہوتی ہے جی پی ایس گائیڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ بم ایک دم سٹیک حملہ کرتا ہے اسرائیل کو امریکہ سے 3000 جے ڈیم یعنی جوائنٹ ڈیریکٹ اٹیک مینشنز ملے ہیں گازہ اور لیبنان میں اسرائیل کی جنگ میں امریکی ہتھیار بہت اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں ان میں بھی جے ڈیم کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے 2006 کے بعد پہلی بار سینٹرل بیروت پر ہوئے حملے میں امریکی بم کے استعمال کی پشتی ہوئی ہے حالانکہ جے ڈیم اکلا ہوتا ایسا امریکی ہتھیار نہیں ہے جس کا استعمال اسرائیل لیبنان میں کر رہا ہے اسرائیل زیادہ تر امریکہ میں بنے ہتھیاروں کو ہی استعمال کر رہا ہے جیسے اف-35, اف-16, اف-15 فائٹر جیٹ اور اس میں لگائے گئے بم مک-84, مک-83, مک-82 اور ہیل فائر مسائلیں اسرائیل داگ رہا امریکی مک-84 بم مک-84 بم دنیا کا سب سے خطرناک گیر پرمانو حسیار مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بم ہوا میں بھی پھوڑا جا سکتا ہے یعنی فارمولا پرمانو بم والا لیکن اس میں پارمپرک بسفوٹک ڈالے جاتے ہیں ٹارگیٹ سے تھوڑا اوپر ہوا میں اس بم کو پھوڑنے سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی خاصیت کی بات کریں تو یہ 2000 پاؤنڈ یعنی 907 کلوگرام کا ایک ہیوی بم ہے اسے بیلیو 117 بھی کہتے ہیں اسرائیل اس میں جیڈ ایم کٹ لگا کر حملہ کرتا ہے تاکہ بم کو سٹیک ٹارگیٹ تک پہنچایا جا سکے 12.7 فٹ لمبے اور 18 انچ ویاس والے اس بم کے کئی ویریانٹس ہیں بیتے ایک سال میں امریکہ نے اسرائیل کو 14100 مک ایٹی فور بم دیئے ہیں ابھی 1800 بموں کے ڈیلیوری باقی ہے اسرائیل لگاتار لیبنان پر ائر شٹریک کر رہا ہے 19 ستمبر کے بعد سے ہر روز اس کے فائٹر جیڈ لیبنان کو بمباری سے دہلا رہے ہیں لیبنان کھنڈہر بنتا جا رہا ہے لیبنان میں ہجبولہ کے خلاف جو تیسرا بم اسرائیل استعمال کر رہا ہے وہ ہے جی بیو 39 امریکہ نے اسرائیل کو 2600 سے زیادہ جی بیو 39 بم دیئے ہیں ان میں سے 1000 کی ڈیلیوری ابھی ہو نی ہے یہ چھوٹے بم ہیں اور ان کے کئی ویریانٹس ہیں اس کی خاصیت کی بات کریں تو اس بم کا وزن 110 کیلو ہوتا ہے اس میں 93 کیلو 20 فوٹک لگا ہوتا ہے اس کی رینج 111 کیلومیٹر تک ہوتی ہے اسرائیل کو سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ ہی دیتا ہے بیتے ایک سال میں اسرائیل نے امریکہ سے 100 سے زیادہ ہتھیار ڈیل کی ہیں مطلب ہر 36 گھنٹے میں قریب ایک ڈیل اور اسی ڈیل کا حصہ ہے جی بیو 72 بانکر بشٹر بم یہ وہی بم ہے جس سے اسرائیل نے بیروت میں بانکر میں سرکشت مان رہے ہجب اللہ چیف حسن نصر اللہ کو ڈھیر کر دیا تھا اس بم کی خاصیت کی بات کریں تو 269 کیلو گرام وزنی یہ گائیڈڈ بم ہے بانکر بشٹر بم سٹیل اور کنکریٹ کی موٹی دیواروں تک کو بھیج سکتا ہے زمین میں چھیت کر تیجی سے بانکر بشٹر بم اندر جاتا ہے زمین کی سطح سے کچھ فٹ اندر پہنچ کر یہ پھٹتا ہے وزن اور گریوٹی کی وجہ سے بانکر بشٹر بم بہت خطرناک ہوتا ہے سادھاران زمین میں 100 فٹ اور کنکریٹ کی فرش پر 20 فٹ تک یہ بم گہرا گڑھا کر سکتا ہے بلاسٹ کے بعد بانکر بشٹر سے شاک ویو نکلتی ہیں یہ بم اس سمیتھ دنیا کا سب سے آدھونک بانکر بشٹر بم مانا جاتا ہے اسرائیل کو امریکہ سے لگاتار ایسے ہی خطرناک بموں کی کھیپ حاصل ہو رہی ہے ان بموں سے وہ لیبنان میں حجب اللہ کی قبر کھوڑ رہا ہے حالانکہ ان بموں کے اثر سے لیبنان میں عام لوگ بھی اپنی جان گما رہے ہیں رہائشوی علاقوں میں بھی اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے گھنی بستیوں اور آبادی والے علاقوں میں ان خطرناک بموں کا استعمال عام لوگوں کی زندگی پر بھی موت کی مہر لگا رہا ہے ٹیم نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں